بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کی بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے کچھ عرصہ پہلے تک امریکنز کو اور ازرائیلیوں کو یہ یقین تھا کہ سعودی عرب جنکہ محمد بن سلمان کی لیڈرشپ میں ایک چینج سے گزر رہا ہے وہاں پر ایک تبدیلی آ رہی ہے اور وہاں پر تھوڑی سی آپ کو معاشرے کے اندر ایکسپٹنس نظر آتی ہے مختلف جو پرانے طریقے تھے وہ چینج ہو رہے ہیں سیلبس وہاں پر چینج ہو رہا ہے موڈرنائزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے سعودی عرب تو ان کو یہ یقین تھا کہ شاید ابراہمک اکارڈز کے اندر یہ بھی آ جائے سعودی عرب والے اور اس کی بہت زیادہ کوششیں امریکنز بھی کرتے رہے اور ازرائیلی بھی کرتے رہے اچھا ابراہمک اکارڈز کا جو نام ہے امریکنز نے بڑا سوچ سمجھ کے نام رکھا ہے ان کو پتا ہے کہ معاشرے کے اندر زیادہ ایکسپٹنس نہیں ہے ازرائیل کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر تو ابراہمک اکارڈز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے انہوں نے ڈالا ہے تاکہ ان کو ریمائنڈ کروایا جائے مسلمانوں کو کہ دیکھیں کچھ بھی ہو ہیں تو پرانی کزنس نا آپ کے یہودی جو ہیں وہ ہیں تو کزنس نا ہیں تو حضرت ابراہیم کی اولاد سے مطلب جو جویش برادری ہے وہ حضرت ابراہیم کے ہی بیٹے حضرت اسحاق کی نسل ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل ہیں تو اسی لیے سوچ سمجھ کے انہوں نے ابراہمک اکارڈز کا نام یہ رکھا تھا اور موڈرنائیزیشن کا وہ جو میں نے بات کی کہ سعودی عرب گزر رہا ہے اس میں کچھ اسرائیل کی حوالے سے بھی پوزیٹیو چیزیں ہوئیں مثال کے طور پر سعودی کا جو سیلیبس ہے بعض میڈیا ریپورٹس کے مطابق وہ چینج کیا جا رہا ہے کافی عرصے سے دو تین مہینے ہو گئے ہیں یہ تبدیلی وہاں پر شروع ہو گئی اس میں سے کچھ چیزیں نکالی جا رہی ہیں مثال کے طور پر یعودیوں کے حوالے سے اس میں کچھ ایسی ایسی چیزیں تھیں جو کہ وہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہونے چاہیئے سچ ہے منکیز ان کو کہا جاتا تھا یا پھر دیگر جانوروں کے ناموں سے بھی ان کو مخاطب کیا گیا کچھ جگہوں پر تو اسریلی کہتے تھے کہ یہ بھی اب چونکہ چینج ہو رہا ہے تو شاید یہ اوپننیس دکھا رہے تھے محمد بن سلمان کے میں اوپن ہوں اور ایکسپٹ کر سکتا ہوں ان کو اسریلی کا ایک بڑا نیوز آوٹلیٹ ہے وائنیٹ نیوز وائنیٹ نیوز نے لکھا تھا کہ نو مور منکیز ان پیگز انٹی اسریلی کانٹنٹ ریموڈ فرام ٹیکسٹ بکس ان سعودی ارابیہ ریولیشن بائی سعودی کراون پرنس محمد بن سلمان ریفلیکٹڈ ان دی ایڈوکیشن سسٹم ریسرچ ریویز ری کنگڈم ریسنٹلی ریموڈ انٹی اسریلی انٹی سمیٹک کنٹنٹ فرام ٹیکسٹ بکس اب یہ ان کی سوچتی کہ یہ چینج ہو رہا ہے تو ہو سکتا یہ آجائے لیکن ابرامک اکارڈس میں سعودی ارابیہ نہیں گیا انہوں نے کلیرلی کہہ دیا کہ جب تک فلسطین کی سٹیٹ نہیں بنتی ریاست فلسطین جب تک نہیں بنتی پروپر ریاست آزاد جس کا یوروشلم کیپیٹل ہو تب تک اسریلی سے نارملیزیشن تو بھولی جائے سعودی اراب نہیں کرے گا اچھا اس کے بعد بھی اسریلی اور امریکنز کوشش کرتے رہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں پبلک کے اندر لیکن شاید تیر نشانے پہ لگ جائے انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی تھی لیکن اب اسریل تھوڑا سا ڈس آرٹ ہو گیا ہے کچھ ایسا ہوا ہے جس سے ان کی امیدیں ٹوٹ گئی ہیں اور وہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ عرب لیگ کے اندر سیریہ آ گیا ہے سیریہ جس کو اسریل اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے ایران کے بعد اور وہ اس لیے سمجھتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ ایرانی پروکسیز ہیں سیریہ کے اندر اور آئے دن آپ سنتے ہوں گے کہ وہ سیریہ کے اندر جا کر بومبنگ بھی کر کے آتے ہیں اسریل والے تو سیریہ آرب لیگ کے اندر آ گیا اور سعودی عرب کی مرضی کے بنا ظاہر سی بات ہے آرب لیگ میں وہ نہیں آ سکتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب آن بورڈ ہے اور سعودی عرب ویلنگ تھا ان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے آرب لیگ کے اندر دوبارہ تو اس واقعے نہیں ہوں سمجھیں کہ اسریل کا دل توڑ دیا اور اب اسریل کے اندر مایوسی ہے کہ ابراہمک اکورٹس میں اب شاید نیئر فیچر میں کم سے کم سعودی کا آنا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا لیکن ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے سعودی عرب کے حوالے سے ہی کہ تیب اردگون ترکی کے صدر دنیا کی چند پارفل جو لیڈرز ہیں ان میں سے ایک تیب اردگون نے میڈلیسٹ کا دورہ کیا ہے کل وہ سعودی میں تھے بڑا شاندار ان کا سعودی عرب کے اندر استقبال ہوا موم ویلکم ان کو دیا گیا اور ان کے ساتھ لمبا چوڑا بزنس ڈیلیگیشن تھا جس کے اندر کوئی دو سو سے زیادہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ترکی کی ہیں ان کے جو اونرز تھے وہ بھی تھے یعنی لمبا چوڑا ڈیلیگیشن تو اس میں ڈیفینس کے حوالے سے اور ایکانومی کے حوالے سے بڑی بڑی ڈیلز ہوئیں لیکن جو سب سے امپورٹن ڈیل ہوئی ہے وہ ہسٹوریکل ایک بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے تو سعودی عربیہ نے ایک کانٹریکٹ دیا ہے بیکر جو کمپنی ہے ان کی بیکر وہی کمپنی ہے جس کے ڈیلیگیشن نے ارمینی آزرباجین لڑائی کے اندر دھپڑ دوس کر دیا تھا اور اس جنگ میں جس طریقے سے ان کے ڈیلیگیشن نے پرفارمنس دکھائی اس کے بعد دنیا بھر میں اس کی ڈیلیگیشن بڑھ گئی ہے اور کئی کئی سال ایڈوانس میں ملک جو ہیں مختلف آرڈرز لکھوا رہے ہیں ان کے پاس اتنے آرڈرز آ گئے ہیں کہ یہ بڑا مشکل سے منیج کر رہے ہیں ایڈوانس میں آرڈرز پکڑا دیں اور کئی کئی سال کا آرڈرز ان کے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس پروڈکشن کی کیپیبلیٹی جتنی ہے اس سے زیادہ ان کو آرڈر ملے ہوئے ہیں تو یہ جو کمپنی ہے بیکر ان کی انہوں نے انناؤنس کیا ہے کہ سعودی عرب نے ان کو ترکی کی ہسٹری کی سب سے بڑی ڈیفینس ڈیل دی ہے یعنی سعودی ترکی سے ڈرانس خریدے گا اور اتنا بڑا یہ کانٹریکٹ ہے کہ آج تک کبھی ترکی نے اتنی بڑی ڈیفینس ڈیل نہیں کی اب وہ کتنے کا ہے اس کا ابھی والیوم کچھ دنوں کے اندر ہو سکتا ہے آ جائے میڈیا کے اندر لیکن فیلحال اتنا بتایا جا رہا ہے کہ ترکی کی ہسٹری کی سب سے بڑی ڈیفینس ڈیل اور اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ سعودی اور ترکی کے درمیان جو ٹائز ہیں جو کہ آج سے ایک دو سال پہلے تک بھی کچھ زیادہ مناسب نہیں تھے لیکن اب ان کے اندر کتنی زیادہ ڈیپس پیدا ہو چکی اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے ترکی سے یہاں سے جائیں گے اردگون قطر اور قطر سے جائیں گے یو اے تین ملکوں کا ان کا دورہ ہے لمبا چوڑا ڈیلیگیشن ان کے ساتھ ہے بلینز آف ڈالرز کی ڈیل ان تین ملکوں کے ساتھ ترکی کرنے جا رہا ہے اور یہ میڈلیسٹ کے اندر ترکی کی اگین آپ کو ایک بہت زیادہ پارفل انٹری نظر آتی ہے اس سے دورے کے اندر آپ دیکھیں اگر ترکی کا بڑا اخبار ڈیلی سبا انہوں نے ریپورٹ کیا ہے کہ ترکیے سیلز ریکارڈ ڈرون ڈیل انکس نیکریٹیو ڈیل ویس سعودی ارابیہ اور اس میں ہوں کہتے ہیں کہ حلوک بہر اکتار سی اوہ آف بیہکار in a tweet called the deal the biggest defence and aviation export contract in the history of Turkish Republic the value of the deal has not been made public بیہکار said in a statement the deal included the export of its land mark against the unmanned combat aerial vehicle the larger sibling of its battle proven combat drone بیہکار TB2 اور الجزیرہ نے بھی اس سٹوری کو ریپورٹ کیا ہے کہ سعودی ارابیہ بائید ترکیش ڈرون دیورنگ یردگون سویزٹ یردگون is also set to visit قطر and the UAE as he looks to improve relations and secure trade deals with the گلف اسٹیٹس تو ترکی بڑا ایک طاقتور طریقے سے میڈلیسٹ کے اندر آپ کو انٹری مارتا ہو نظر آرہا ہے لیکن the good thing is that یہاں پر آپ کو بہت زیادہ کوپریشن نظر آنے لگی ہے مختلف مسلمان ملکوں کے درمیان ایک بلوک یہاں پر میڈلیسٹ کے اندر امرج ہونے لگا ہے اور اس بلوک کو لیڈ سعودی عرب کر رہا ہے سعودی عرب نے یہ جو ایران کے ساتھ نارملائزیشن کی ہے اس کے بڑے دور رس اثرات ہمیں ابھی سے ہی نظر آ رہے ہیں کہ سارا کا سارا اب جو فوکس ہے ان سارے ملکوں کا وہ ٹریڈ انرجی ڈیفینس کا جو سیکٹر ہے اس کے اندر یہ کوپریٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بجائے اس کے کہ پہلے یہ پیسہ ڈال رہے ہوتا تھے کنفلکٹ کے اندر بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا بلینز آف ڈالرز مسلمان ملکوں نے جنگوں کے اندر خرچ کیا سیریا کے اندر ان کے درمیان کنفلکٹس ہوا کرتے تھے یمن کے اندر اندر ہوا کرتے تھے وہ سارے کنفلکٹس ریزولو ہو چکے ہیں اور اب جو کوپریشن ہو رہا ہے وہ ٹریڈ اور انرجی اور ڈیفینس کے حوالے سے جو شعبے ہیں ان کی اندر ہو رہا ہے